کیا رہے دوستو ایک بڑھ پھر آپ کیلئے ایک رومانچک کہانی لے کر کھی فستی تو جس کہانی کے مادہم سے ہم لوگ انگلیس پڑھنا سیکھیں گے ساتھ ساتھ انگلیس کا ہندی انواد کرنا سیکھیں گے ساتھ ساتھ انگلیس بولنا بھی سیکھیں گے دوستو تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چلیے انگلیس ریٹنگ کے مادہم سے انگلیس پڑھنا بولنا اور لیکھنا بھی شیکھتے ہیں انگلیس کہانی کا ٹائٹل کیا ہے دوستو The Oak Tree And The Ritz کیا ہے دوستو The Oak Tree And The Ritz Oak Tree means ہوتا ہے Oak کا پیر And Ritz means ہوتا ہے نرکٹ کیا ہوتا ہے دوستو Oak means نرکٹ یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ Oak کا پیر ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہے دوستو Ritz یعنی کی نرکٹ ہے چلیے کہانی پڑھنا سنو کرتے ہیں Once upon a time Once upon a time means ہوتا ہے دوستو ایک بار کی بات ہے کیا ہے دوستو ایک بار کی بات ہے In a forest forest means ہوتا ہے دوستو جنگل یعنی کی ایک جنگل میں They are stood in Oak Tree کیا تھا دیر جب کسی سنٹینس کے شروع میں دوستو دیر لگا رہتا ہے تو اس کا عرض کچھ نہیں ہوتا ہے unknown ہوتا ہے They are stood in Oak Tree یعنی کی ایک Oak کا پیر ایک Oak کا پیر stood یعنی کھرا تھا کیا تھا دوستو Tree means ہوتا ہے پیر ایک Oak کا پیر کھرا تھا upright and tall upright means دوستو ہوتا ہے سیدھا کیا ہوتا ہے دوستو upright means سیدھا and tall کیا تھا سیدھا تھا اور برا تھا یہ picture میں بھی دیکھئے سیدھا تھا اور لمبا تھا tall means ہوتا ہے لمبا upright means ہوتا ہے سیدھا the tree was also proud of its strength کیا تھا دوستو پیر کو اپنی مجبوطی کا بھی گمند تھا کا بھی گمند تھا proud means گمند also مانی بھی کیا تھا پیر کو اپنی مجبوطی کا بھی گمند تھا اپنی strength کا کیا تھا بھی گمند تھا some reads also بریو باد ریوار کیا ہوتا دوستو some reads also also یعنی کچھ نرکڑ کے پیر بھی some reads also reads means نرکڑ کا پیر بھی ندی کے کنارے by the river river means ہوتا ہے دوستو ندی by کنارے ندی کے کنارے گریو یعنی کہ گریو برنا بر گئے one day یعنی ایک دن one day means کیا ہوگا دوستو ایک دن when the wind blew کیا ہوتا ہے دوستو جب ہوا جب blew یعنی بہی blow means بہن blew یعنی بہی simple past tense کا روپ ہے دوستو یعنی جب جو ہوا بہی the tree stood proudly and did not move کیا ہوتا دوستو the tree یعنی کی پودہ stood یعنی کھرا رہا proudly یعنی کی پودہ جو ہے proudly یعنی and toast in the wind go down whenever the wind blow you have to go down یعنی کی تمہیں کیا ہوگا go down نیچے جھکنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے you have to go down تمہیں جو ہے نیچے down مہین جھکنا تمہیں نیچے جھکنا پڑتا ہے have to means لگا رہا تو اس کار تو جاتا ہے دوستو کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے یعنی اس پر پڑتا ہے تمہیں نیچے جھکنا پڑتا ہے whenever the wind blows جب کبھی whenever means ہوگا دوستو جب جب یعنی whenever جب جب کیا ہوتا ہوا بہتا ہے تب تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے جھوکنا پڑتا ہے موک دٹری کیا کیا دوستو موک دٹری یعنی کی پودے نے موک کیا کیا مجا کورایا کس کا the reeds the reeds were shared but not scraged reeds جو تھا ادا said means we may not be as grand as you کہا ہم لوگ جو ہے جیسا بردان آپ کو جیسا بردان as grand as جیسا ملا ہے اس پرکار کا بردان جو مجھے نہیں مل سکا ہم لوگ کو جیسا بردان آپ کو ملا ہو ایسا ہم کو grand یعنی بردان نہیں مل سکا but we دن 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 دوستو تب one night یعنی ایک رات during heavy rains یعنی بھاری 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 ایک تھنڈر شٹروم اور ایک تھنکا یا گراج اور ایک گراج تھنڈر شٹروم میں سکتا گراج یا تھنکا یا تیز ہوا سنامی the oak tree was uprooted کیا ہو uprooted means کیا ہوتا ہے دوستو جر سے اکھر گیا and the ridge meanwhile means ہوتا دوستو اسی دوران bowed down یعنی نیچے جھوک گیا and we're shaped اور کیا تھا دوستو سرک چھت تھا اس کہانی کا moral کیا ہے دوستو it's better to be flexible than straw born straw born ہونے کے تلنا میں flexible ہونا اچھا ہے کیا ہے دوستو extra born یعن گمندی ہونے کے تلنا میں flexible لچیلا ہونا بہت اچھا ہے کیا ہے دوستو اچھا ہے thanks for watching my dear english learner